فَلْشِدْتُ رَا اَقُمْ مُنِينَ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں میں ظالم شمار ہو رہا ہوں میں فاسق شمار ہو رہا ہوں ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکنائز ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا ترمندھل لگا دو قائم ہو نہ ہو ہو جائے تو کیا کہنے گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں قُلْ حَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِهْدَ الْحُسْنَيَن ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو خُسنا ہی خُسنا ہے سب کے سب مر گئے قتل ہو گئے رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے تو ہمارے لیے تو کس چیز سے دراتے ہو جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفرو فی الحارب کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی you are going against رومن امپار having standing armies trained armies رومن لیجن you want to confront them خوش کے ناکھل لو جواب کیا دیا گیا we don't have to lose anything ہر حال میں جیتے جیتے گر جیت گئے تو کیا کہنا اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں success is success تو وہ طریقہ کیا ہے اس کے stages کیا ہیں میں نے بہت تفصیل سے اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں انگریزی میں بھی میتھوڈالوجی کیا ہے ریولوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت و منحاج علید 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 شراء لکم من الدین ما وصا به نوح و اللذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ لیکن وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاقًا وَمِنْحَاجًا شریعت سپلیٹ منحاج سپلیٹ ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منحج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ساری نفی ہے جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا بھئے کیا تھا وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا انہوں نے پہلے شرط نہیں لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آکر تمہارے ہاں یہ کام کروں گا وہ منحج اور منحاج ہمارے لیے نہیں ہے اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی تو نہیں تھی تو نہیں تھی ہمارے ہاں حرام ہے سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا کسی کے سامنے جھنگ جانا ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے سریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منحج اور منحاج محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اب یہ ہے آپ کے لئے آپ کی سمجھ ہے آپ کی صلاحیت ہے آپ ذہین ہیں آپ تعلیم یافتہ ہیں read between the lines of this era منحج اخص کیجئے صیرت سے کیا منحج تھا کیا methodology کیسے آپ نے کام شروع کیا کتنے stages سے گدرے کسی ایک stage سے دوسری stage میں جانے کے لئے کیا شرط تھی کس درجے تک ایک کام accomplish ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے یہ ساری چیزیں وہ آپ کو reduce کرنی ہوں گی انفر کرنی ہوں گی اس کا استدلال کیجئے استمبات کیجئے استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک منحج منحج methodology لازمان سیرت محمدی سے لینی ہوگی اور دوسری بات یہ کام ہرگز ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا اس کے لئے جماعت لازم دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھومنے لگا ہوا ہے ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے وہ جماعت کے حکم میں کانہ ابراہیم امتا کانتا کل آ جائیں گے پرسوں آ جائیں گے کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدان اور بھی ہیں آخر حضور کو بھی پہلے دن تو چاری ملے تھے خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ زہر ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ چاری تو ملے تھے نا اور دس برس میں جا کے بھی وہ مشکل سواسوں ملے تھے ایسا نہیں تھا کہ تھٹھ کے تھٹھ لگ گئے ہوں اور آزاروں اور لاکھوں آ گئے لیکن جماعت ید اللہ علی الجماعہ قوم یا تقریر یہ اثر کہنا تھی اخبار جماعہ آثار یہ حدیث ہے تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ لا اسلامہ اللہ بالجماعہ کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنانا جا رہا ہو اور کوئی سماعت کے معانی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ جا جماعت ایسوسییشن نہیں انجمل نہیں سوسائیٹی نہیں ادارہ نہیں انسٹیٹوشن is something else ایسوسییشن is something else ایسوسیشن پارٹی فزم اللہ فزم الشیطان موسیقی